اسلام آئیکم میں ہوں ملک محمد جہازے میبل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ ہمارے متعدد ویورز کی طرف سے ایک سوال بار بار پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نون کسٹم پیڈ ویکلز یا گاڑیوں کو رکھنا چاہیے یا خریدنا چاہیے اور کیا جب نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کو آپ اپنے پاس رکھیں گے اور جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایمنیسٹی سکیم آئے گی اور اس ایمنیسٹی سکیم میں ان پر کسٹم پی کر کے ان کو ڈیوٹی پیڈ گاڑی میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور آج کی ویڈیو اس سوال کے اردگرد گھومے گی اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نون کسٹم پیڈ ویکلز یا گاڑیوں کو ان کے سستہ ہونے کی بنیاد پر خرید لیا جاتا ہے اور جب وہ کسٹم حکام کے ہتھے چڑھتی ہیں جب کسٹم حکام ان گاڑیوں کو پکڑ لیتے ہیں تو نہ صرف گاڑیاں ضبط ہو جاتی ہیں بلکہ آپ کا قیمتی سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک تازہ ترین ججمنٹ کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے نون کسٹم پیڈ ویکلز یا گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے اور آج کل اگر آپ سے نون کسٹم پیڈ گاڑی ریکاور ہوتی ہے کسٹم حکام ایک تو گاڑی کو بھی ضبط کر لیتے ہیں اور دوسرا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوتا ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کو دھوکے اور فراد سے نون کسٹم پیڈ گاڑی یا نون ڈیوٹی پیڈ گاڑی فروخت کر دی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی تو اس صورت میں یہی ریمیڈی آپ کے اویلیبل ہوگی کہ آپ کو چاہیے کہ ایک آتھورائز کار ڈیلر سے گاڑی خریدیں اور آتھورائز شو روم سے گاڑی خریدیں کیونکہ پاکستانی قوانین میں مشتری ہوشیار باش کہا جاتا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام تر ذمہ داری خریدار پر ہوگی اور خریدار کو جاگتے ہوئے خریداری کرنی چاہیے کیونکہ پاکستانی قوانین میں برڈن آف پروف یا بارے ثبوت ہمیشہ مشتری کے اوپر ہوتا ہے مطلب خریدار کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ عوام میں ایک اور میت پھیلی ہوئی ہے اور وہ میت یہ ہے کہ اگر نون کسٹم پیڈ گاڑی یا سمگلڈ گاڑی خرید کر لی جائے گی تو بعد میں گورمنٹ کے امنسٹی سکیم میں اس کو ریگلارائز کروا لیا جائے گا یا وہ ضبط ہو جائے گی تو ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوگی تو یہ ساری باتیں بکواس ہیں سمگلڈ گاڑی یا نون کسٹم پیڈ گاڑی جب ایک دفعہ ضبط ہو جائے گی تو وہ کسی قیمت پر دوبارہ ریکاور نہیں ہو سکتی چاہے آپ ڈیوٹی پی بھی کر دیں یا جرمانہ بھی ادا کر دیں اور اس شخص کے خلاف جس سے نون کسٹم پیڈ گاڑی یا سمگلڈ گاڑی پکڑی جاتی ہے سپیشل جج کسٹم کے پاس اس کے اوپر کیس چلے گا ایف آئی آر ہوگی اور کسٹم ایکٹ کے مطابق ایسی گاڑی جو نون کسٹم پیڈ ہو اور وہ پکڑی جاتی ہے تو وہ بحق سرکار ضبط ہوتی ہے اور اس کی واپسی کا یا ریکاوری کا یا اس کے اوپر جرمانہ پی کرنے کی کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے کسٹم ایکٹ یہ کہتا ہے کہ نون کسٹم پیڈ گاڑی یا سمگلڈ گاڑی بحق سرکار ضبط ہوگی اور اس کی باقاعدہ نلامی ہوگی مشتری یا خریدار کو چاہیے کہ گاڑی خریدنے سے پہلے باقاعدہ ویریفیکیشن کرائے اور پراپر ویریفیکیشن کے بغیر گاڑی خرید نہ کرے اور ریجسٹرڈ اور آتھورائزڈ کار ڈیلر سے ہی گاڑی خرید کرے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے تو اس کے واحد ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور آپ کو ایف آئی آر بھی بھگتنی پڑے گی گاڑی بھی ضبط ہوگی اور کیس بھی چلے گا پاکستانی قوانین کے مطابق پھر وہی بات آگئی کہ مشتری ہوشیار باش اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم پورشن یا اہم حصے کی طرف جس میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ کیا نون کسٹم پیڈ گاڑی کو ریگولارائز کروایا جا سکتا ہے یا کسٹم پیڈ کروایا جا سکتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے بلکل کروایا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی کوئی ایمنیسٹی سکیم اس بابت جاری ہوتی ہے تو اس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کو ریگولارائز کروا سکتے ہیں کسٹم پیڈ کروا سکتے ہیں قانونی دائرہ کار میں لا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایمنیسٹی سکیم کا جاری ہونا اگر گورنمنٹ ایمنیسٹی سکیم جاری ہی نہیں کرتی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گاڑی ریگولارائز ہو جائے یا کسٹم پیڈ ہو جائے نون کسٹم پیڈ گاڑی ایمنیسٹی سکیم کے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ کی گاڑی جو نون کسٹم پیڈ ہوگی یا سمگلڈ ہوگی پکڑی جاتی ہے تو وہ بحق سرکار ضبط ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو کیس بھی بھوگتنا پڑے گا اور ایف آئی آر بھی بھوگتنی پڑے گی تو اس سلسلے میں میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آئین اور قانون پر چلتے ہوئے نون کسٹم پیڈ یا سمگلڈ گاڑیوں کو خریدنے سے اجتناب برتیں اس کے علاوہ دیگر کوئی قانونی رستہ یا قانونی فورم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنی نون کسٹم پیڈ گاڑیوں یا سمگلڈ گاڑیوں کو کسٹم پیڈ یا ریگولرائز بنوا سکیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے کومٹ کر دیں اور گاڑیوں کے شوقین حضرات تک ہماری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں